اچھا سر ایک اور ہم نے دیکھا ہے ایک اور انسیکٹ جب فروٹ جو ہے گچوں کی شکل میں لگتا ہے تو ذمہ دار شکایت کرتے ہیں کہ وہ جہاں پہ دو فروٹ آپس میں جڑے ہوتے ہیں وہاں پہ ایک لیس دار مادہ ہوتا ہے اور وہاں پہ جو فروٹ ہے وہ کٹا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک سنڈی ہوتی ہے اس کے بارے میں سر بتایا ہے کیونکہ یہ ہمارا جو فروٹ ہے اس کی کوالٹی کو بہت زیادہ وہ خراب کرتا ہے جب ہم فروٹ دیتے ہیں آگے ایکسپورٹر کو تو وہ اس میں سے چھانٹی کر کے نکال دیتا ہے کہتا ہے کہ یہ فروٹ جو ہے یہ ڈیمیج ہے یہ چھانٹی میں نکل جاتا ہے تو اس سے ذمہ دار کا کافی نقصان ہوتا ہے اس کا سر کو ہی بتائیں کہ اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے یہ تو اکیل صاحب جو فروٹ بورر ہے نہ صرف یہ ایکسپورٹ والے عام کو خراب کرتا ہے اس کے جو خراب کیے ہوئے عام ہیں وہ تو لوکل منڈیویوں کی توجہ دیتا ہے اور اس کے اوپر اس نے گندے کالے نشان ہوتے ہیں کہ بچے اس پھل کو نہیں اٹھاتے کھانے یہ صرف یہ ایکسپورٹ میں ایک رکاوٹ نہیں ہے یہ تو پیداوار کو برباد کر دیتا ہے اور بہت سارا پھل جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے تو یہ بسکلی فروٹ بورر ہے اور یہ ایگ لینگ کرتا ہے اچھا ایک یہ بھی ہے کہ یہ گچھوں کے اندر ہوتا ہے نہیں یہ گچھوں کے اندر نہیں ہوتا صرف اگر عام کے ساتھ دو پتے لگے ہوئے ہیں نا اس میں بھی یہ ہوتا ہے اور وہاں پہ بھی یہ اٹیک کرتا ہے بس اس کو ایسی جگہ چاہیے جہاں پہ روشنی نہ پڑے تو اس کا جو ایڈلٹ ہے وہ وہاں جا کے ایک لینگ کرتا ہے اور وہاں سے ایک عریق سی سنڈی نکلتی ہے جو اپنی ایکٹیوٹی کرتی ہے وہ عام کو کھاتی ہے اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ سوٹی مولڈ آ جاتی ہے وہاں پہ جو بلیک سپورٹ کا باعث بنتی ہے تو یہ بہت بربادی کرتا ہے دو تین چیزیں ہیں جس میں نا اس کو جیسے مینیج کیا گیا سمتا ہے ایک تو دسمبر سے آن ورڈ دسمبر جنوری فروری جو چوڑے پتوں والی جڑی بوٹی ہیں نا باغ میں وہ اس کا پہلی جنریشن اس کی وہاں پلتی ہے وہ اگر نہ ہو تو پھر وہ ظاہر ہے وہ پھر کنٹرول ہو جاتا ہے دوسری اس کی جنریشن ہے وہ بٹور کے اندر ہوتی ہے اور بٹور کو توڑے اگر پودے کے نیچے پھینک دیں تو یہ وہاں پہ اپنی ایکٹیوٹی کرتا رہتا ہے لیکن اگر بٹور کو ہم دھوپے پھینک دیں تو پھر اس کی ایکٹیوٹی بند ہوتی ہے پھر جا کے یہ نہ کنٹرول ہوتا ہے تو یہ بٹور کا صحیح ٹائم پہ توڑنا پودے کی نیچے نہیں پھینکنا ہے اس کو کم از کم اس کو باغ سے باہر نہیں نکال سکتے تو باغ کی اندر ہی دھوپ میں اس کو پھینک دیں تو یہ دو کام اگر ہم کر لیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے اس کیڑے کی کمر توڑ دی ہے پھر اپریل میں ہی بلکہ بعض لوگ تو مئی کے اندر جا کے گچھوں کو دیکھیں آپ گچھوں کو خاص طور پر سنڈی میں آپ اس کے گچھوں کے اندر اس کی تلاشی کرتے رہے اور جیسے ہی آپ کو نظر آئے کہ باریک سنڈی یا کوئی چھوٹے چھوٹے جو ویٹ نشان ہے ایک خوشک نشان ہوتے ہیں وہ رگڑ کے ہوتے ہیں جو گیلے نشان ہیں نا بلیک نہ بھی ہوں تو وہ فروٹ بورر کے ہی ہوتے ہیں تو پھر جو مناسب کیمیکل ہے آپ اس کا سپریہ کر دیں